آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس صحابت کی لاج رکھیں آپ اس سلطانیت کی لاج رکھیں آپ اس عرفان کی لاج رکھیں اور مایوسی کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیں یہ دنیا یہ کائنات یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو راز ہے وہ اپنے توحید کے اقرار اور اپنی رسالت کے اقرار اپنی توحید کی تصدیق اور اپنی رسالت کی تصدیق کے اندر رکھ دیا ہے اگر اس اقراروں باللسان اور تصدیقوں بالقلب پہ آپ لوگ قائم ہیں اور اگر ہم لوگ اس پہ قائم رہے تو انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی توحید کی یہ طاقت رسالت کی یہ طاقت یہ دنیا کے ان نیوانوں میں ایک بار پھر جا کے وہ نیزے گاڑ دے گی اور عالم کفر کو عالم شیطانیت کو یہ پھر یہ طاقت سر نگوں کر دے گی اور یہی اقرار نے کہا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قفت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیر سے تو مصطفی ہے اور آج جسے اپنے جن معاملات کو ہم مسلمان آپس میں بندوق کی نوک پہ اور خودکش جٹوں سے حل کرنا چاہتے ہیں میں آپ تمام مذہبی رہنماؤں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ بندوق کو پھینکیں ان ہتھیاروں کو پھینکیں کیوں کہ ہمارے مابین جو بات ہے وہ بات نظام کی نہیں ہے وہ بات اقائد کی ہے اور اقائد کی باتیں کلم اور زبان سے حل ہوتی ہیں تلواروں اور تیروں سے حل نہیں کی مصطفیٰ لیں اقائد کی بات ہوگی تو بات کلم اور زبان سے ہوگی ہاں اگر نظام کی بات ہے تو پھر ہم لڑیں گے اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑنے دیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاخض قرآن ہے ہمارا معاخض سنت ہے تو پھر مجھے آپ قرآن اور سنت پہ بتائیں کہاں پہ قرآن نے کہا کہ بھئی آپس میں بھی جگڑ لیا تیرے رحمہ وبینہم رحمہ وبینہم آپس میں رحیم ہو جاؤ آپس میں کچھ لوگ نہیں مان رہے اس بات کو آپس میں ابھی بھی کچھ نہیں مانے آپس میں آپس میں رحیم ہو جاؤ ہو حلقے یاران تو بریشم کی طرح نرم جب حق و باطل کی بات آئی تو پھر دیکھ لیں گے کہ ہو رزم و حقے باطل تو فولاد ہے مومن ہو حلقے یاران تو بریشم کی طرح نرم رحمہ وبینہم آپس میں رحیم ہو جاؤ آپس میں رحم اپنا ہو آپس میں اخوبت اپنا ہو یہ فرقوں کی بنیاد پر لڑنا میں نے حقیقت ہے کہ دیکھتا ہوں تو دل کس درد اور کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہمارے گلیوں میں ہمارے محلوں میں ہماری بستیوں میں ہمارے شہروں میں آگے لگی ہوں گے یہ کیا ہے نہ یہ ہمارے خدا کا فرمان ہے نہ یہ ہمارے مصطفیٰ کی سنت ہے ہم کیوں جگڑتے ہیں ہم کیوں لڑتے ہیں جب خدا کا قرآن یہ عمر کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوْ فِرْقُونَ مِنْ نَئِنْ پَرْنَا ہم کون ہوتے ہیں کہ خدا کے قرآن سے تعویلیں نکال کے لئے ہیں مللان کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آساب خدا کے حکم کو دیکھو خدا کے فرمان کو دیکھو اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھیں میں پوری زمانت سے پوری تحقیق تصدیق اور ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو تم خیزان کا موسم سمجھ رہے ہو میرے بھائیو یہ خیزان کا موسم نہیں ہے یہ بہار کا موسم ہے یہ خیزان نہیں ہے یہ بہار ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ دنیا میں دنیا میں یہ ایک کس حقیقت کے ساتھ کس حقانیت کے ساتھ اسلام آج اُبرا ہے خدا کی قسم کیسر اور کسرہ کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اس صدیقے اندر فارس اپنے وقت کی طاقت تھا اور نہتی پوج نے مسلمانوں کی نہتی پوجنوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پاش پاش کر دیا اس کا غرور ہاتھ میں ملا دیا روم جو اپنے وقت کی بہت بڑی سپر طاقت تھا اسے مسلمانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کا غرور خاک میں ملا دیا دور کی بات نہیں ہے انہیں تیس سانوں کے اندر مسلمانوں نے کسرہ کا غرور خاک میں ملایا ہے اور اب کیسر کا غرور خاک میں ملنے جا رہا ہے مگر یہاں پہ جو ہمیں خطرات ہیں جو ہمارے اندر درانے ہیں ہمیں ان درانوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور مجھے بہت زیادہ امید ہے اپنے ان نوجوان بھائیوں سے ان اپنے نوجوان مسلمان بھائیوں سے جو اس وقت یورپ کے اندر مغرب کے اندر امریکہ میں جو وہاں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پا رہے ہیں وہاں پہ جو دفاعی ذمہ بسل کر رہے ہیں میں اپنے یہاں موجود نوجوان بھائیوں سے بڑی معذرت سے کہوں گا کہ مجھے مشرق کے نوجوانوں سے زیادہ مغرب کے اسلامین وجوانوں سے زیادہ امید ہے بڑے عجیب مشاہدات ہیں وہاں پہ آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں مغرب کے جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ بڑھ کے نہیں وہ بڑھ کے نہیں وہ آپ سے زیادہ مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں آپ وہاں کی جہاز میں سفر کریں آپ کے ساتھ جو بھی بیٹا ہے وہ سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کرے گا What is terrorism in Islam یہ کیا ہے دہشتگردی کیا ہے انتہاب رسندی کیا ہے تم کسی دہشتگرد سے کبھی ملے ہو یہ آپ سے آپ ریل میں بیٹھے ہیں آپ سے یہ سوال ہوگا آپ جہاز میں بیٹھے ہیں آپ سے یہ سوال ہوگا آپ دکان پہ کھڑے ہیں آپ سے یہ سوال ہوگا جہاں بھی آپ جائیں گے آپ سے یہ سوال ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایک چیز جو بار 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 آپ کو کچل رہی ہے بار بار آپ کو عذیت دے رہی ہے اس کے بعد آپ ایک دفاعی کوزیشن میں آ جاتے ہیں اور اس دفاع میں آنے کے لیے آپ جو طریقے عمل اپناتے ہیں اس میں اب خدا کی ایک بہت بڑی رضا اور خدا کی ایک بہت بڑی تقدیر شامل ہے اور وہ کیا ہے آپ کے یہاں پہ چھے کلچرل زون تھے اسلامی چھے کلچرل زون تھے آپ کا مشرق غستہ کا ایک کلچرل زون تھا جسے ہم عرب کلچرل زون میں کہتے ہیں دوسرا آپ کا سپینش کلچرل زون تھا جو اندلس کا تھا تیسرا آپ کا افریکن کلچرل زون تھا جو افریقہ میں تھا چوتھا آپ کا سنٹرل ایشین کلچرل زون تھا جو واسٹ ایشیا میں تھا پانچمہ آپ کا ترکش کلچرل زون تھا اور چھٹا آپ کا جو قسطنطوریہ کا کلچرل زون کہناتا ہے ایک وہ تھا اور چھٹا آپ کا وہ ساؤتھ ایشین کلچرل زون ہے عملی طور پہ عملی طور پہ اب یہ چھے کے چھے کلچرل زون جو تھے یہ کچھ بیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے کوئی بھی چیز بیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے یہ تمام کلچرل زون عرب بھی ترکش بھی ساؤتھ ایشین بھی سنٹرلیشن ایفریکن انہیس کا بیسے ختم ہو گیا افریکہ کا بھی نزا کی حالت میں ہے اب آپ کا ایک ساتھوہ کلچرل زون جو آپ کے مغرب کی یعنی یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو رہنے والے ہمارے نوجوان ہیں آپ یقین کریں کہ وہاں پہ مسجد میں جب آپ جاتے ہیں ایک بڑا عجیب نظارہ ہوتا ہے اب جو امام میں وہ امامت کرا رہا ہے وہ طریقہ آناف کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس نے ہاتھ باندے ہوئے ہیں آپ کی دائیں طرف جو آدمی کھڑا ہوگا وہ رفعیدین کر رہا ہوگا اور آپ کی بائیں طرف جو آدمی کھڑا ہوگا وہ فکر جعفریہ کے مطابق ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوگا ایک امام کے پیچھے وہیں پہ اکٹے ہوگا نماز پڑھ رہے